السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد تکلف کرنے والے ادابا کا دور آیا جو عجم کی تقلیب میں تکلف اور تسنع اختیار کرتے تھے عربی مراکز میں نمائع لوگوں میں ادب کے میدان میں یہ لوگ تھے ابو اسحاق صابی ابو الفضل ابن العمید صاحب ابن عباد وغیرہ وغیرہ انہوں نے انشاء اور تحریر کا ایسا اسلوب ایجاد کیا کہ وہ اسلوب دستکاری پنکاری اور نقش نگار اور پرداز کے زیادہ مشابہ تھا بجائے اس کے کہ وہ عربی کے سلیس ادب اور بیان کے مشابہ ہو اور عربوں کے اول عرب کے کلام کے مطابق ہو جو روا ہوتا تھا اور طبیعت کے ساتھ چلتا تھا وغالب علیہم السجع والبادیع ان لوگوں پر سجع اور بدیع کا غلبہ ہو گیا سجع مطلب قافیہ بندی اور علم البدیع کی جباری کیا ہوتی ہے اس کا غلبہ ہو گیا وغالب غلو اور انہوں نے اس سلسلے میں اتنا غلو کر دیا اَذْهَبَ بَهَا الْلُغَةِ وَرْوَاءَهَا کہ جس نے زبان کی رونق اور آب و تعب ختم کر دی وَقَيَّدَ الْأَدَبَ بِسَلَا سِلَا وَأَغْلَالٍ اور عدب کو زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ دیا اَفْقَدَتْحْرِيَتَهُ جس نے اس کی آزادی سلب کر لیا وَانْطِلَاقَهُ اور اس کی روانی کو وَخِفَّةَ رُوحِهِ اور اس کی روح کی لطافت کو اور اس کے جمال کو وَتَزَعْعَمَ هَا أُولَاءِ الْأَدَبَ الْعَرَبِيَّ وَحْتَكَرُوْهُ یہ لوگ لیڈر بن گئے عربی عدب کی قیادت کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیا احتکروہ اور عالم عربی ان کے لئے جھگ گیا وَخَضَعَ لَهُمُ الْعَالَمُ الْعَرَبِيُّ الْإِسْلَامِيُّ لِنُفُوذِهِمْ ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے وَعُلُوِ مَكَانَتِهِمْ اور ان کے منصب کی بلندی کی وجہ سے تارتاً بساوقات وَلِلْإِنْحِطَاطِ الْفِكْرِيِّ وَالْإِجْتِمَاعِي الَّذِي كَانَ يَسُودُ عَلَى الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ اُخْرَا اور کبھی اس لیے جھکا کہ معاشرتی اور فکری انحطات پورے عالم اسلامی پر چھایا ہوا تھا تو وہ صحیح بات سمجھ نہیں پائے انحطات کی وجہ سے وَأَصْبَحْ أُسْلُوبُهُمْ لِلْكِتَابَتِهُوَ الْأُسْلُوبَ الْوَحِيدِ اور ان لوگوں کا جو طرزِ نگارش تھا وہی واحد اسلوب بن گیا اللذی یحتذا جس کی تقلید کی جاتی اور جس کو اختیار کیا جاتا عالم اسلامی میں وَجَاءَ أَبُّ الْقَاسِمِ الْحَرِيرِي فَأَلَّفَ الْمَقَامَاتِ وَهُوَ اُسْلُوبُ الْكِتَابَةِ الْمُسَجَّعَةِ الْمُخْتَمِرِ حریری آئے انہوں نے مقامات لکھی مقامات لکھے مقامات عدب کا اور انشاء کا مسجع مقفع انشاء کا وہ اسلوب ہے المختمر جو اپنے عروج پر جا کر سامنے آیا مختہ ہو چکا تھا وَقَدْ تَحْيَئَةْ لِقَبُولِهَا اور طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی فَعَكَفَ عَلَيْهَا الْعَالَمُ الْإِسْلَامِيُّ تو عالمِ اسلامی مقامات پر جُٹ گیا اس میں مشغول ہو گیا تراستاً اس کے متعلے میں لگ گیا اس کی تشریح کرنے لگا اس کی تقلید کرنے لگا اس کو یاد کرنے لگا تغلغلت فِي مدارس الفکر والعدب یہ مقامات فکر وعدب کے مدارس میں گز گئے وَبَقِيَةْ مُسَيْطِيرَةً عَلَى الْعُقُولِ وَالْعَقْلَامِ اور یہ چھائے رہے دل و دماغ پر لمبی مدد تمتع بها کتاب ادبی جو کسی ادبی کتاب کو جو مدت ملی اس میں سب سے زیادہ لمبی مدت مقامات حنیری کی ہوئی وَمَا ذَلِكَ لِفَضْلِ الْكِتَابِ یہ کتاب کے کمال کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس لیے کہ اس نے دلوں کی خواہش کی مطابقت کی وَصَادَ فَعَصْرَ الْجُنُودِ وَالْعُقْمِ الْعَدَبِيِّ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ اور یہ جمود اور عدبی بانج پن کے دور میں یہ کتاب آئی عالم اسلامی کے اندر جب بانج پن کا دور چل رہا تھا جو اسلوب حریری کے مجدد رہے اور صحیح ہے کہ مقلد رہے وَوَوَزِيرُ اَعْزَيْرُ اَعْزَمِ دَوْلَةٍ کے عروج کو بحال کرنے والے تھے انتشرا اسلوب ہو تو ان کے مقام کی وجہ سے قاضی فاضل ان کا اسلوب پھیل گئے عالم اسلامی میں وحرس على تقلیده الكتاب اور اس کی تقلید کے حریص ہوئے رائٹر والمنشئون انشاء پرداز فی انحائی المملکت الاسلامی اسلامی مملکت کے مختلف گوشوں میں